اب ان چھے میں سے صرف ایک ممبر ایسا ہے جس پر ہمارا اثر رسوخ ہے جس کا جو کشمیر پر ہمارے ساتھ ہے باقی پانچوں کی پوزیشن کپروائز ہے کیونکہ پانچوں کے مفادات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جلے ہوئے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں بہت سارے ایس اینڈ بٹس ہیں اور سوائے ایک ممبر کے ہمیں دیگر کا سپورٹ حاصل نہیں ہے تیس سے پہنے ایک چیز یاد رکھے گا کہ تین دفعہ آرٹیکل 370 پر تین دفعہ دسکشن ہو چکی ہے یو اینڈوں کے اندر لیکن جو اس نے ریوک کیا لیکن اس کے پر نا یو اینڈوں کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے چی کہ بٹس صاحب پوائنٹ آپ کا آگیا تالیبان کہہ رہے ہیں کہ امریکیوں نے بمباری دوبارہ شروع کر دیئے افغانستان میں جو رک گئی تھی موہدے کے بعد آپ نے سب سے پہلے گھبرانت یہ پاکستان کا موقف ہے بھارت اس بات کو نہیں مانتا بھارت کہتا ہے کہ ان قراردادوں کا وقت گزر چکا کہ کشمیر میں انسانی حقوق کے معاملات سنگین ہیں کہ کشمی پاکستان اور بھارت میں اگر کوئی تصادم ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہوگا تینوں باتیں ہم کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے بھارت سالسی کی بات بھی نہیں مانتا اب کیا اثر ہوگا آپ کو معلوم ہے جو اقوام متحدہ ہے جو گلوبل ویلج کی اس میں پنچائت ہے اس کا نام ہے سیکیورٹی کانسل اور اس کے چھے ممبر ہیں اس میں چھے وڈیرے ہیں امریکہ ہے برطانیہ ہے فرانس ہے روس ہے اور چین ہے اب ان چھے میں سے صرف ایک ممبر ایسا ہے جس پر ہمارا اثر رسوخ ہے جس کا جو کشمیر پر ہمارے ساتھ ہے باقی پانچوں کی پوزیشن کپروائز ہے کیونکہ پانچوں کے مفادات جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ جلے ہوئے لیکن جس ادارے نے یونائٹڈ ڈیشنز کے جس ادارے نے یہ فیصلہ کرنا ہے اس کو لے کر چلنا ہے وہ سیکیورٹی کانسل کے چھے میں سے پانچ ممبر سنجیدہ نظر نہیں آتے یو این سیکیورٹی کانسل میں بہت سارے ایسینڈ بٹس ہیں اور سوائے ایک ممبر کے ہمیں دیگر کا سپورٹ حاصل نہیں ہے اور نہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کیونکہ بھارت کے مفادات جو دنیا بھر سے وابستہ ہیں معاشی طور پر وہ ہم بہت مرتبہ اپنی پروگرام پر وہ دہرا چکے ہیں اور اس پر بات تفصیل سے ہو چکی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بارہا یہ کہا ہے اور سخت ترین حالات میں جب دوہزار انیس میں فروری میں جو وہ سخت ترین کنسٹیشن ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے باتچیت کے اوپر ہی ہم نے زور دیا تھا اور بلکہ پرائم منسٹر نے ازیوم کرنے کے فوری بعد آفس بھی انہوں نے باتچیت کی طرف سے ایک ہاتھ بڑھایا تھا بھارت کے ساتھ اور اسی بنیاد پر بڑھایا تھا کہ ہم جنگ نہیں کر سکتے اور جنگ ہمارے لیے اپشن نہیں ہے اچھا having said that میں full credit to the پرائم منسٹر پرائم منسٹر عمران خان لیکن having said that جو پچھلی بھی جو جتنی گورنمنٹس رہی ہیں مجھے لگتا ہے وہ بالکل اس بارے میں باور رہی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی سطح پر مکمل کوشش بھارت کے ساتھ صرف باتچیت ہو مجھے پچھلی بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو People's Party, Noon League even General Musharraf مجھے یہ نہیں لگا کہ کبھی بھی وہ لوگ بھارت کے ساتھ confrontation یا agitation جاتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا جب ہمارے پاس اتنی ایک basic common sense ہے مطلب یہ تو میں کہتی ہوں kindergarten یا nursery کے بچے تک کو پتا ہوگا کہ دو ایٹمیٹ جو powers ہیں وہ جنگ دے سکتے ہیں جب ہماری ہر رجیم نے ہماری ہر حکومت نے جس بھی جس بھی جماعت کی حکومت رہی ہو اگر ہماری طرف سے یہ obvious بات ہمیشہ یہ ہی ہمارا موقف رہا ہے UN کی Secretary General بھی یہ بات کر رہے ہیں پچھلے بھی جو بین کی مون تھے Secretary General انہوں نے بھی بارہا یہ بات متعدد مرتبہ کی ہے بلکہ اب تو جو بائیڈن جو ہیں انہوں نے بھی president بننے سے پہلے بھی انہوں نے کشمیر میں جو human right violation ہے اس کے اوپر بہت سخت انہوں نے بات کی ہے اتنی basic بات بھارت کو سمجھ نہیں آتی مطلب صرف just one sentence مطلب اتنی بڑی کہنے کو وہ اپنے آپ کو بھونے والی super power کہتا ہے چین کے اپنے برابر میں چین سے اپنا موازنہ کرتا ہے اتنی basic بات بھارت اور اقوام متحدہ دونوں کے حوالے سے بات کروں گے کہ یہ بات کیا اقوام متحدہ کو بھی سمجھ نہیں آتی پھر کس چیز کی وہ زمداری لے کے وہ بیٹھے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں دو ایٹ بھی ملک جنگ نہیں کر سکتے بات بہت obvious اور سمجھداری کی ہے اور common sense کی ہے دنیا اس کو praise بھی کرتی ہے لیکن یہ بھارت کے حق میں بھی ہے اس کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کشمیر کے لیے جنگ نہیں ہوگی تو کشمیر پر اپنا تسلط مضبوط کر لیتا ہے جب اس کو یہ ہم بار بار باور کراتے ہیں کہ ہم آپ سے کشمیر پر لڑائی نہیں کریں گے تو وہ اتنا ہی کشمیریوں پر ظلم بڑھاتا ہے 370 ختم کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں کہنے کی بھی نہیں ہوتی ہیں لوگوں کو ان کی سمجھ ہوتی ہے انہیں بار بار کہہ کر دشمن کو اس کا فائدہ نہیں دینا چاہیے ذریعہ مزمیر صاحب نے اتنا اچھا تجزیہ کیا کہ اس کے بعد الفاظ مجھے نہیں مل رہے کچھ الفاظ انہوں نے میرے بھی لے لی جو بات میں نے کرنی تھی انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی دیکھیں یو اینو نے ابھی تک کس ملک کا کوئی مسئلہ کروایا ہے ہم جب سے بچپن سے بڑے ہوتے چلے آئے ہیں ہم فلسطین اور کشمیر کا مسئلہ سنتے چلے آئے ہیں لیکن جو دو دنیا کے بڑے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے فلسطین کے ویسے مشرقے مستقا میں آپ دیکھیں آگ و خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے اسی طرح کشمیریوں پہ کتنے سالہ سال گزر گئے ان کے اوپر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں تو یہ میں کہوں گا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بات ایک اُبھرنی شروع ہوئی ہے پہلے اس کے بارے میں کوئی بات نہ سنتا تھا نہ کہتا تھا اور پاکستان اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھیجے یورپین یونین میں بریٹش پارلیمنٹ میں تاکہ اس بات تو مجید بھائی جائے اور تاکہ کشمیریوں کا ظلم ختم ہو سکے ختم ہو سکے میں مختصر یہ ہی کہوں گی کہ نائنٹین فارٹی ایٹ میں انڈیا خود اس معاملے کو لے کر اقوامی متحدہ میں گیا تھا آج سال دو ہزار اکی سے کشمیری اب مزید اور ظلم برداشت کرنے اور اس سے پہلے نیرو نے یہ بیان دیا تھا کہ رائٹ اپ سیلی تنگیشن ہم دیں گے انڈیا کو نیرو نے کہا تھا بلکہ گاندی کا بیان اور ریکارڈ ہے کہ ویل آف کشمیری اس سپریم لاؤ ویل آف کشمیری اس سپریم لاؤ ان کشمیر اور اس کے بعد جو چیزوں کا آغاز ہوا تو اس کے اوپر تو انہیں سو تیس اپراہ اپنا نائنٹین فیفٹی ون میں ایک ڈاکٹر فرینگ گرام کو یون رپریزنٹیٹیو فور کشمیر ان انڈیا پاکستان پوائنٹ بھی کر دیا گیا تھا اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھے گا کہ تین دفعہ آرٹیکل 370 پہ تین دفعہ دسکیشن ہو چکی ہے یونوں کے اندر لیکن جو اس نے ریوک کیا لیکن اس کے اوپر نہ یونوں کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے ٹھیک ہے بیٹی صاحب پوائنٹ تالیبان کہہ رہے ہیں کہ امریکیوں نے بمباری دوبارہ شروع کر دیئے افغانستان میں جو رک گئی تھی موہدے کے بعد تو مجھے تو ٹوٹی وی نظر آتی ہے اور اس کو دوبارہ جوڑنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی تالیبان رشیہ گئے ہیں تالیبان تہران گئے ہیں اور وہ بھی ایسی جگہوں پہ جا رہی ہیں جو اب انٹی امریکہ دیکھی جا رہی ہیں اور شاید انہیں بھی اب امریکہ سے وہ امید نہیں ہے لیکن مجھے کوئی اتنا روشن مستقبل اب نظر نہیں آرہا ہے اس حکومت میں اس ڈیل کا ختم ہو چکی ہے کہتے ہیں پہلی ہم نے اتنی کوشی کر کے دیکھ لی جب پہلی ہی حل نے نکلا تو اب تو بھارت کے ہاتھ میں دو سال کی اس کی استھائی صدد سے تا آ چکی ہے پاکستانیوں کی ساری امود یہ ٹوٹ چکی ہے اس لئے وہ آپس میں بحث کر رہے ہیں اور بہت نراج دکھائی دے رہے ہیں اس سے پتا چلتا ہے ان کے پاس کسی طریقے کی پلیننگ نہیں آگے کے لیے اور یہ اپنے ہاتھ کھڑے کر چکے اور بھارت کی طاقت کو مان بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ پانچ میں سے ایک ہی صدد سے جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہے چین اور سارے صدد سے بھارت کا ساتھ دے رہے ہیں کیونکہ بھارت کے ساتھ ان کے انٹرسٹ ہیں اسی طاقت کو دیکھتے پاکستانی میڈیا باکلا چکی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں موڈی اور بھارت نے مل کے ہمارا کشمیر لے لیا اور آگے جا کے دیکھیں فرینڈ اور انہیں کتنا رونہ پڑتے آگے جائے ہیں دوستو جھنیواد